سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید والسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکو وصحابیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلکو وصحابیک یا نور اللہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ تو کٹ ہوتی تو کروانی پڑے گی توبہ بھی کرنی ہوگی تو یہ اپنے طور پر مسئلہ اللہ کیا جائے علماء سے ہی پوچھا جائے گورنمنٹ کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ معاف کون کرے گا بلکہ گورنمنٹ جاب آپ کو اکثریت ہو سکتا ہے ایسی ملے گی کہ گورنمنٹ جاب اسی لئے کرتی ہوگی کہ ہر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا حالانکہ درنا اللہ سے چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی الحمد محمد وقع سبخاری آئی ٹی ویڈیس مدنی چینل پر جب بیانات ہو رہے ہیں تو اسلامی بہنیں اس پر نگاہ سے کیسے بچیں گے اسلامی بہنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو دیکھ کر اس کو شہوت آتی ہے تب تو دیکھنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا شباہ بھی ہو تب بھی نہ دیکھے بچے اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا دیکھنے میں حرج نہیں بدنگائی اس کو نہیں کہیں گے ایک ارز اور تھی کہ مسجد انتظامیہ جو نگرانوں سے بدزن ہوتی ہیں یا بدگمان ہوتے ہیں تو ان کو اس بدگمانی اور اس بدزنی سے کیسے بچایا جائے ہر نواز پہلے صف میں پڑھی جائے جبکہ یہ محلے میں ہوتے ہوں فابندی سے مسجد کے صفائے کا خیال لکھا جائے بے جا ان پر تنقید نہ کی جائے اور جہاں ان کی غلطی ہو وہاں خوب غور کر لے کہ اگر ذن غالب ہے کہ بتاؤں گا تو یہ مان جائے گا وہ غلطی اسی ہو کہ شرعی غلطی ہو آپ کی تصمیق ہے گھریلو علاج اس میں رات جاگنے کے حوالے سے کچھ نقصانات اپنے تحریر فرمائے ہیں تو آپ سے ارض یہ کہ کیا وہ متعلقن ہے یا کوئی خاص صورت رات جاگنے کی رات کی جوگ کرنے والے جیوٹی کرنے والے رات جاگتے ہیں تو اسی طرح نیک محافل میں جو ہم جاگتے ہیں یا جیوٹی کرتے ہیں تو کیا وہ نقصانات کو اس صورت میں ہی ملیں گے تو اس کے متعلق کو جکشات فرما دیجئے یہ جو طبعی حصول ہیں یہ سب کے لئے آپ کے لئے بھی ہیں میرے لئے بھی ہیں تو یہ طبعی حصول ہوتے ہیں آپ جو اللہ کے نیک بندے رت جگہ کرتے ہیں وہ رات کو بھی نہیں سوتے دن کو بھی نہیں سوتے اس سے بھی بزرگ ہوئے ہیں جو برسوں تک نہیں سوتے تھے تو وہ ایک قدرتی ایک روحانیت ہوتی تھی جو ان کو طبعا نقصان نہیں ہوتا تھا ہم ذرا ان میں سے نہیں ہیں تو ہم جب رات جاگیں اور دن نہ سوئیں جن کو تجربہ ہوگا بتائیں گے کیفیت کیا ہوتی ہے جس دن رات کو بھی جاگیں اور دن کو بھی سونے کا موقع نہ ملے تو چلو ایک دن کو گزار لیتا ہوگا سخت جان قسم کا ہوتا ہوگا دوسرے دن کیا کرے تو اب بولے کہ بھائی یہ رات کو عبادت کرتا تھا اس لئے دوسرے دن بھی سونے کا موقع نہ ملا اور تربیت اجتماع چل رہا تھا تربیت اجتماع کوئی ڈبل بارہ گھنٹے تو نہیں چلتا اس کی باقی دا میں آرام کا تو وقفہ ملتا ہے آرام کے وقفے میں اگر یہ گپے مارتا ہے تو اب یہ عبادت تو نہیں ہے اس کی یا اگر کوئی مصروبت نکالتا تو اس کو نہیں نکالنی چاہیے کہ اس کے بدن کا بھی اس پر حق تھا تو طبیعی اصول جو جنہوں نے وضع کی اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں یہ مستثنیات ہوتی ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو دس پندرہ منٹ وہ آرام کر لیں تو فریش ہو جاتے ہیں بعضوں کو گھنٹوں تک پڑے رہتے ہیں دس گھنٹے سو جائیں فریش نہیں ہوتے تو یہ اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے رکھی اس پر ہوتا ہے کبھی دو تین گھنٹوں میں لیکن یہ کہ احیاء العلوم میں آٹھ گھنٹے کا لکھا ہے نورمل ایک عام آدمی کے لیے سونے کا آٹھ گھنٹے اور قتل قلوب میں بھی آٹھ گھنٹے غلیباً مستحب لکھا ہے سونا ایک عام آدمی کے لیے اب وہ مزرگان دین جو راتیں جاگنا دن کو روزے رکھنا عبادتیں کرنا اپنے سارے مشاغل جاری رکھنا یہ ان کا اپنا حساب تھا ہم اگر رات جاگتے ہیں عبادت کے لیے اور فرضوں میں کوتائی ہو جاتی ہے تو رات جاگنا یہ ہمارا کوئی عبادت نہیں ہے کار سواب نہیں ہے ہم کو رات سونا پڑے گا اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے رات کو سونا ہی ہے اسی طرح جو نفل روزے رکھے اور اب فرائز میں سنتوں میں کوتائیاں ہو رہی ہیں اس کی اب اس کو نفل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے اب یہ نفل روزے نہ رکھے کھائے پیے اور جو فرض واجبات سنن موقدات جو ہیں ان سب کو بجا لائے وہ تو جس کے مستحبات میں کوتائیاں نہ ہوتی ہوں غیر موقدہ بھی نہ چھوٹتی ہوں اور روزہ رکھنے کے باوجود وہ جو اس کے دینی مشاغل ہیں اخربی مشاغل ہیں وہ سب برقرار رہتے ہیں تب وہ نفل روزے بھلے رکھیں یہ ہے نفل روزے ان کے لئے یہ ہے فضیلت اور عبادت تو وہ جو ہمارے بزرگانے دین جو گزرے نا وہ رات کی عبادت اور دن کو روزے وہ اس طرح کے ہوتے تھے ہم تو روزہ رکھیں تو ڈیلے پڑ جاتے ہیں نمازیں نہیں بڑی جاتی تو ایسوں کے لئے یہ افضل نہیں رہیں گے روزے نہ دین کا کام رشت ہے وہ دنیا کا بھی نہیں دنیا کا کام کرتا ہے تو وہ ہیارے میں کوتائیاں کر کے حرام روزی ہے نا وہ جو بیچ کا جو مورتہ دیل ہے اس سے گزر جاتا ہے نفل روزے کے وجہ سے سست پڑ جاتا ہے اور ہے بھی وقف کا ادارہ تب بھی اس کو ایسا نہیں کرنا ہوگا نجی دارہ ہے تو سید کی اجازت دینی پڑے گی نفل روزے کے لئے وہلے پندرہ شرامان کا روزہ ہو ستہائیس رجب کا روزہ ہو کوئی سا بھی روزہ ہو آشونے کا روزہ ہو فرائز کو اولویت ہے نا اولویت ہی نہیں فرق ذہن میں رہنا چاہیے ہاں فرز روزے کے وجہ سے ڈیلا پڑ جاتا ہے تو بھلے ڈیلا پڑ جائے فرز روزے معاف نہیں ہوں گے وہ رکھ نہیں ہوں گے اور نفل روزے معاف ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے ہی نفل نہیں رکھے گا تو کوئی اس کا تو ہی احتساب نہیں ہے بلکہ نفل روزے رکھ کر یہ فرائز میں کوئی تائیاں کرے گا اب احتساب ہے اس کا کہ نفل روزے کائے کو رکھے فرز میں کیوں کوئی تائیاں تھی اسی طرح طلبہ علم دین اگر وہ روزہ رکھ کر اپنے طلبہ علم دین میں سست بڑ جاتے ہیں تو ان کو نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے ان کو علم دین حاصل کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے مختلف داروں کے عجیر اسلامی بیٹھے ہیں جن کا ٹائم عام طور پر نو سے پانچ یا آٹھ سے چار وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے اس طلب سے سوال یہ ہے بپا آیا وہ عجیر اسلامی بیٹھے سوئے کب کہ جب اٹھے تو اس کی طبیعت میں ایسا نشات ہو تاکہ وہ اپنے آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے یا دس گھنٹے جو بھی اس کے ٹائمیں ہیں اس میں وہ اپنا کام معتدل صورت میں کر سکے کیونکہ دکھائے جاتا ہے کہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر سوتے جلدی نہیں ہیں بلہ برات کو دو بجے سو رہے ہیں تین بجے سو رہے ہیں اس صورت میں ان کی طبیعت میں صبح کو نشات نہیں ہوتا برابر وہ پھرش نہیں ہوتے تو اب ان کا معتدل صورت میں کام کرنا جو بھی ان کی ذمہ داری ہے یہ پورا نہیں ہوتا تو آیا کوئی عجیر پر ایسا بھی حکم ہے واجب ہے لازم ہے کہ وہ رات کو سوئے بھی جلدی تاکہ صبح نشات پائے اور اپنے فجر فرائض کے معاملات پورے کر کے پھر آرام تو آرام ورنہ کام کر سکے یہ اپنے طور پر ہر ایک اس کا جدول بنا لیتے ہوں گے یہ حساس طبیعت کے سائیں بھائی ہوں گے کہ ہمارے روزی حلال رہے یا جہاں سخت ہی ہوتی ہوگی باسپورس ہوتی ہوگی کہ اتنا کام کیوں کم ہوا تو وہاں یہ لوگ کر لیتے ہوں گے شاہ کی نماز کے بعد دو گھنٹے مدنی کام کرنے کے بعد اگر اس طرح بھائی سو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ننک پوری ہو سکتی ہے اتنا مشکل نہیں فجر کی نماز پڑھ کے بھی تھوڑا بہت ریشت مل سکتا ہے خود ہی اپنا وہ رستہ نکال سکتے ہیں سلو علی الحبیب سلو علیہ وآلہ بعض لوگ پورا سلام نہیں کرتے آپ سلام کرنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں آپ جیسے ایک نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو میں کئی بار امرو مل معروف کرتا ہوں لیکن مجھے بعض ہوگا یوں مایوس ہی ہوتی ہے یار مجھے یہ بارحمت اللہ بھی کہا دوسرے کو سال کم اس وقت میں کہا ہوتا ہوں تو میرے سلام نے بڑے تکلیف سے نکالتے ہوگئے یہ پیچھے سے خدا جانے کیا کرتے ہوگے کیا سلام کرتے ہوگے کیا جواب دیتے ہوگے سفیروہ میں چپ ہو جاتا ہوں کیا یار تو یہ میرا تجربہ اس لئے ارت کر رہا ہوں کہ جیسے کسی کو سلام رٹایا غلط سلام کو کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے یہ بات ہے تکلیف میں یہ میرے سامنے یوں کر رہا ہے بیچہ رہا ہے اس کی تو بیچے سے کیا کرتا ہوگا یہ اصل اندر کا سویا ہوا ہے اندر نہیں دھول رہا ہے ہم ادھر سے دھو رہے ہیں کریک ہے کریک ادھر سے دھولنے والے کو لوگ کریک ہی بولیں گے پاغل بولیں گے یار اندر سے کھاتا ہے یا باہر سے چانٹا ہے لیکن اندر کا صحیح ہو جائے گا نا تو سلام کرنا بھی آ جائے گا بہت کچھ آ جائے گا کہ نیت سواب پر ہوگی کہ سلام درست کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے درست تو پھر پتہ نہیں کچھ سواب ملے گا سواب کیا گناہ کی بھی صورتیں سلام پتہ ہے کس کا نام ہے کون بتائے گا یہ بھی سب کو نہیں بتا تھوڑوں کو پتا ہے اب یہ ہاتھ اٹھانے والے کو بھی خدا جانے واقعی پتہ ہے یا صرف ہاتھ ہی اٹھا رہے ہیں یہ بھی تجربہ ہے اس کا بھی کہ بعضوں کا جواب نہیں جواد لیں امارا طلبہ اکرام ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہوگا آپ زور سے بول دیں یہ ٹوپی والے سے امام شریف کی نیت کر کے زور سے بول دیں سلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد بعض لوگ اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صحیح دل فضل شاید فرما دیں اللہ تعالیٰ فرما دیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تعالیٰ اب یہ نہیں بولنا اللہ تعالیٰ نہ بولیں اللہ فرما دیں اللہ تعالیٰ تو تعالیٰ عز و جل کو ازوہ جلہ ازوہ جلہ وہ کیا کیا بولتے ہیں تو عز و جل لام پر وقف کر دیں تو اچھا ہے ورنہ پھر وہ لاک تو پھر میں نے یہاں تک لکھا دیکھا ہے عز و جلہ سن سن کر وہ آخر میں ہا مدینہ کی ہا لگا دیں عز و جلہ لام کو وقف کریں آہا عز و جلہ و سن اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم جب یہ ملا کر بولیں گے تو یہ عز و جلہ اگر لام پر زبر پڑا تب بھی ہے دروستہ غلط نہیں ہے اب وہ جیسے کہ ہم ہیں نا عوامی لوگ ہیں وہ یا رسول اللہ اس میں دروستہ کیا پڑھیں گے بعد میں صل اللہ زور سے ایک ایک بولے صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تو وہ پہلے کسی نے یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بولنا شروع کیا اب مرد کا بچوں نے کیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بولا مرے گا اب دے کام سے میری یہ اکمت بھی سب کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی آپ کی آگئی کیا شان ہے آپ کی آپ کی بھی آگئی مرحبہ آپ کی آگئی رواو سل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ نا یہ کاف یہ بالکل یہ نگہ یہاں مناسب ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اوام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا علیہ آئے گا یا خطاب نہیں یا رسول اللہ میں خطاب ہے یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو یا رسول اللہ ان پر درود و سلام ہو یہ جمتہ نہیں ہے لیکن یہ مجبوری ہے کہ عوام اور عرف اسی پر ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولتے ہیں ہم صحیح ہے یہ حرج بھی نہیں ہے تو یوں عوام میں بولنے ہیں بڑی اتیاب نیت المؤمن ہے خیر من عمالی عمالی اب یہ عمالی کون بولے گا عمالی یہاں نسبتی لگا دیں گے نیت المؤمن ہے خیر من عمالی اب میں کوشش کرتا ہوں نیت المؤمن خیر من عمالی اب اس پر کوئی اور تنکیت کرے گا کہ یار اس کو وقف کرنا بھی نہیں آتا اب جائیں تو کہاں مدینہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو یہ بولتا رہا بولتا رہا خود ہی اے ساتھ جاگتا رہا کہ میں برکاتو بولتا ہوں یہ قومہاں کو ختم کر دے گی لطا کو پیش پڑے گی ایسا ہی ہوتا ہوگا آپ کا بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو بولتا ہوں تاکہ یہ بھی وقف وقف کر کے پورا ہاں ختم نہ کر دیں اس طرح کے اتنے چھٹکولے یہ کرتے ہیں ہماری قوم کے جیس کی انتیاں نہیں سب کے تربیتی کورسوں نے جائیں اللہ بھی سکھانا پڑے گا کیسے بولتے ہیں اللہ اللہ کہنا اگر پور نہیں بھی پڑا تو چل جائے گا اگر ہاں تو بولنا پڑے گا اللہ what is this ہاں اللہ 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 اس پر پھر میں نے یہ بھی چلائے تھا اللہ 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 تاکہ یہ ہاں تو پھر آخری ہاں ایک بار ہاں سبھل جائے گا دوسری بار کا ہاں پھر تو اس کے لئے سب کے لئے مشک ضروری ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی عالکہ یہ اتنا رائج تھا ہمارے مدنی محول میں وہ کتنوں کو سمجھا سمجھا کر بول بول کے میں نے بلایا ہے اب بھی بولتے ہوں گے وعلی عالکہ تو تعجب نہیں ہے اب یہ تو چلہ ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اس طرح یہ بہنوں کا کیا ہوتا ہوگا بیچاریوں کا ان کو کون سمجھائے گا ان کو کون سکھائے گا اب تو اس طرح بھائی جو ہیں ان کی بہن مبلغات یا بچوں کے امی مبلغاؤں وہ ان کو سمجھائیں ان کے ذریعے سمجھوائیں تو کچھ بات بنے بقی تو تو بہرحال یہ کہ جلد بازی میں بہت کچھ ہو رہا ہے صحابہ اکرام کو اب میں بولوں میرے سامنے احتیاط کریں گے پیچھے سے صحابہ اکرام ایک صحابی حالانکہ صحابی اگر مطلقا صحابی بولا نا صحابی کے معنی ہوتا ہے بت پرست لگے ہوتا ہے بہار شریعت کو بہار شریعت چلو اس میں تو پھر بھی اپنے کوئی مطلب انہیں دل کو منا لیں یہ صحابی تمہاری اسطلع ہے شریع طور پر بھی کھر اب جو جان بوچ کر ایسا نہیں کرتا اس پر کیا حکم لگائیں گے تو جلد بازی میں اتنے سارے الفاظ غلط بول رہے ہیں ہمارے ہاں اتنے بول رہے ہوتے ہیں جس کی انتیاد یہ مانا بلکل چلے یاد ہے اور امام صاحب بھی ہیں نماز پڑھائیں گے جہری جب ہوگی قراءت اور شاہ یا فجر اس کی اپنی احتیاطیں ہوں گی شریع جو پڑھتے ہیں زہر حصر میں اس کی پتہ نہیں کہاں گا ڈنڈی لگی جاتی ہوگی پھر یہ جو اپنی بقیہ یا آگے بھی یہ پڑھتے ہیں ان کی کیا چاہتی ہوگی پھر یہی حل مقتدی ہوگا سبحان ربی العظیم کون بولتا ہوگا سبحان ربی العلا کون بولتا ہوگا جن کی بھولنے کے ٹھکانے نہیں ہوتے ان کو بھی دیکھا ہے میں نے سورہ فاتحہ ابھی اپنی پوری نہیں ہوتی یہ اگلا دوسری رکعت کے قائدے میں بیٹھا ہوتا ہے خدا جانے گے یہ اتنا مطلب شوٹ ہینڈ تو سنا تھا یہ کیسے شوٹ کٹ مرتا ہے ہاں وہ اہل کرامات وہ دوسری بات ہے کہ مولا مشکل کشا ایک رکعب میں پاؤں رکھ کر دوسری رکعب میں پاؤں رکھنے تک پورا قرآن کریم خط مفرما لیتے تھے تو یہ ان کی کرامت تھی ہم لوگ اتنی جو سپیڈ کرتے ہیں تو ہمارے اندر اب جو کوئی باقرامت ہو تو اس کے دوسری باتیں لیں جنرل بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر یہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں بعضوں کی اس ویٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہ درست پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ قرامت کی حد تک اس ویٹ تو تر باقرامت مذروں کی ہی چلے گی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تو یہ تھوڑا پڑھیں لیکن درست پڑھیں صحیح بولتا ہوں کلمہ تو یہ بہنی پڑھنا آتا ہوگا بسم اللہ پوری پڑھنا نہیں آتی اعوذو اب جیدے میں بولوں گا سناو تو بڑا ایکشن سے اور بڑے آہ 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 کر کے وہ مجھے تو سنا دے گا لیکن اللہ کو سنانا ہے اکیلے میں پڑھ رہے تب بھی اللہ سن رہا ہے اس وقت جو کیفیت ہوتی انہیں پڑھنے والوں کی اس پر غور کرے کہ میرے رب مجھے سن رہا ہے میں آیا درست پڑھ رہا ہوں یا کیا واقعی مذہست المدینہ بالغان تو سب بھی کو اس میں حصہ لینا چاہیے جو جانتے ہیں وہ پڑھائیں جو نہیں جانتے ہیں وہ پڑھیں پڑھانے والا موجود ہے خود بھی پڑھے ہوئے تب بھی وہاں مدنی ماہول بنانا ہوتا ہے تو اگر سارے مذہست المدینہ بالغان اگر پکڑ لیں چالیس منٹ والا تو بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ایک تعداد ہے جن کو اپنی اصلاح کے حاجت ہوگی تو وہ بھلے پڑھ چکے ہیں لیکن گر آپ صحیح پڑھانے والے کے سامنے آئیں گے تو آپ کی غلطیاں درست ہوں گی انشاءاللہ محمد زاکر رضا آئیٹی سے جوب رول کے حوالے سے میں کچھ آپ سے سوال ارد کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پرٹیکلر جو خاص جوب رول ہوتا ہے جو ہم جوب کر رہے ہوتے ہیں جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایکسپرٹ لیول تک پہنچنا اور اس لیول پر پہنچ کر دعوت اسلامی کی خدمت کرنا کتنا ضروری ہے کیونکہ ہم کئی کئی سالوں سے ایک ہی جوب پوز پر بیٹھے ہوتے ہیں نہ ہمارا لیول بڑھ پا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم اپنی ایکسپرٹیز بڑھا پا رہے ہوتے ہیں اور یہ کتنا ضروری ہے نمبر ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کیا طریقہ کار ہوں گے جو اختیار کیا جائیں جس سے ہمارا ایکسپرٹیز لیول ہے اس پرٹیکلر جوب رول میں وہ بڑھ پائے یہ جوب رول جو آپ بول رہے ہیں اس میں دنیاوی منفعت ہے دنیاوی منفعت کے لیے سمجھانے کی حجت کتنی میرے خیال میں تو ہر ایک ٹکریں مارتا ہوگا کہ میری ترقی ہو جائے مطلب میرا گریڈ اپ ہو جائے تنخواہ میری بڑھ جائے اس میں میں کیا مدہ نہیں پھول دوں گا خود ان کے پاس گلدستیں موجود ہوں گے نفس میں اگے میں ہوں گے جنت کے درجات کیسے ملیں اس کی حجت ہے کہ اس کا ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ اس میں کتائی نفس کی وجہ سے ہوتی ہے تو جو بیچارہ ترقی نہیں کر پاتا وہ بھی کڑتا ہی ہوگا دل چلاتا ہوگا اور شیطان ودگمانیاں ڈالتا ہوگا کہ میرے کو یہ رکاوٹ ہے حضرت صاحب بعض لوگ اپنی نوکری میں بزی ہوتے ہیں مدنی کام کو ٹائم نہیں دے پاتے تو کس طرح کی نوکری کی جائے جواب اشارت فرما دیں مدنی کاموں کا وقت ملے مدنی کافلوں میں سفر کا وقت ملے اے سی نوکری کی جائے اور نوکری نہ کی جائے تو واقعی مدنی کافلوں میں کتائی اجتماع کی حضری کی کتائی اور صرف نوکری کے حد تک نوکری یہ ایک اکثریت شاید ہمارے ہیں اس طرح کی ہے اس سے ان کی اپنی بھی ذرک آخرت کا جو نفعہ ہے اس کا نقصان ہوتا ہے تو سارے احسان بھائی مجھا چاہیے کہ مدنی کافلہ پکڑ لیں ہر مہینے تین دن تب بھی ماشاءاللہ اجتماعات کا اور سب کا جذبہ ملتا رہے گا تو یہ احسان بھائی ہر مہینے تین دن کی نانیت کر ڈالیں کہ انشاءاللہ ہر مہینے تین دن مدنی کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ سارے کے سارے نیت اگر نیت بنتی ہو تو نہیں بنتی تو جھوٹ نہیں گناہ ہوگا جھوٹ کریں گے تو کون کو نیت کرتا ہے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہی سے دور باگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے آپ مدنی کافلوں میں سفر کرو گے تو دنیا بھی ہے تبار سے میرا کیا نفع آپ کا آخرت کا نفع میرا دل جلانے کا نفع تو میں آپ کی بھلائی بھی اس میں اور اس وقت جو ضرورت ہے نا دنیا میں اتنی بری حالت ہے دنیا میں ان سب کو کون جا کر سمالے گا ورنہ پھر وہ شیطان ترہ ترہ سے روح بدل کر ایمان لوٹ رہا ہے بالکل لوٹ رہا ہے ہم صرف بے بسی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے ہیں اتنی بری حالت ہے تو آپ جب تک مدنی کافلوں کے مسافر نہیں بنیں گے مدنی انعامات کے عامل نہیں بنیں گے بہرہ روزہ مدنی کورس یا اکتالیس روزہ یا ترہ سٹھ روزہ جو بھی اپنے یہ سب نہیں کریں گے نماز کورس نہیں کریں گے جب تک آپ کے اندر جذبہ بڑے گا کیسے ہفتہ وارے سنت وارہ استعمال مدنی مداکرہ یہ سب جب نہیں کریں گے تو آپ کے اندر جذبہ بڑے گا کیسے جذبہ بڑے گا نہیں تو یہ سب ہوگا کیسے ہم دنیا بھر میں یہ ادھر تو بھی بیٹھ کر زور سے انشاءاللہ بولیں گے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ میں نے میرے ٹاوہ بول دیا انشاءاللہ آپ نے میرے ٹاوہ کے دیا ورنہ تو زور سے بولتے پہلے سے وہ چوٹنا مارتا تمہیں کیا کچھ اس کے لیے عملی اقدام بھی ہے کہ نہیں سکی بات ہے اگر یوں کام سوست پڑھتا جائے گا تو پھر اوٹومیٹک ہمارے ہم شعبوں میں کمزور ہی آتی رہیں گے جیسے جامعیات المدینہ والوں میں سمجھا تھا رہتا ہوں کیا تم لوگ اتیات نہیں کرو گے اور یہ اسلامی رائے بھی بھی لے پڑ جائیں گے اوٹومیٹک تمہارے جامعیات میں کمی آتی رہی ہے اور جتنا تم مالیات کو مضبوط کرو گے تمہارے جامعیات المدینہ بڑھتے جائیں گے تمہاری برادری میں اضافہ ہوگا اور ہمارے مطلب مدنی اسلامی بھائیوں کا علماء کا پروڈکشن ہوگا اس کے لئے اتیات کمپلز رہی ہے مدنی کام کمپلز رہی ہے کہ مدنی کام کریں گے تو اسلامی بھائی متاثر ہو کر جامعیات المدینہ میں داخلہ لیں گے اس طرح ہوتا ہے نا اس طرح تو آپ بھی کام کریں گے تو آپ کا اپنا شعبہ بھی مضبوط ہوگا اور سب کچھ کرنا ہے کافلے میں تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے لئے آپ تیار نہیں ہیں مربانی کر کے اپنے حل پر رحم کریں آپ کی دعوت اسلامی پر رحم کریں اس کی جتنی نیک نامی ہوگی اتنا یہ ایمان بچاؤ تحریک مسجد بھرو تحریک بھی ہے اور ایمان بچاؤ تحریک بھی ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات ایک مسجد ہم نے بنائی دعوت اسلامی والوں نے سوویٹو یہ بلالی ہمارے مسلمان ہیں وہ بلالی وہاں دعوت اسلامی نے بنائی فیضان ابو اکتار مسجد جب وہ بھاری اقصیت وہاں غیر مسلموں کی ہے چند ایک الحمدللہ مسلمان ہوئے اور اس میں دعوت اسلامی کا بڑا حصہ ہے جس روز اس فیضان ابو اکتار مسجد کا اختتا ہوا ہے نا جس روز ہوا ہے پچپن غیر مسلم مسلمان ہوئے ایک رات میں پچپن غیر مسلم مسلمان ہوئے اور جو میرات کو وہاں ہفتہ وار اجتماع شروع کیا پہلے ہفتہ وار اجتماع میں غیر مسلم مسلمان ہو گیا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ساؤت اپریقہ کے سفر میں تھے میرا خیالے سے دو ہفتے کے اندر چار سے پانچ غیر مسلموں نے ہمارے اسلامی بھائیوں کے کوششوں سے کلیمہ پر کے مسلمان ہو گئے وہ یہ سمجھئے کہ چلتے جلدہ ہمارے یوکے کے اسلامی بھائی وہاں آئے ہوئے تھے وہ خود حیران تھے کہ اتنی مطلب کے جلدی یہاں لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں مدنی کام وہ کر سکیں گے جن کو یہاں مدنی کام کرنے کے بہت سارے تجربات ہوں گے وہاں ہم نے انہیں مدنی کام کرنا سکھانا اور کر کے دکھانا ہے جس کا ہمیں یہاں تجربہ ہی نہیں ہوگا ہم باہر جا کر کریں گے کیا مسلمان بہت وقت لوگ شخصیتوں کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں مگر دعوت اسلامی کو اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے کہ ہمارے عام مبلگین کے ہاتھوں پر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں چہرے دیکھ دیکھ کر قریب آتے ہیں میں آپ کو حقیقت درست کر رہا ہوں چہرے دیکھ کر قریب آتے ہیں پولیس والے نے راستے میں ہم کو رکا پولیس والا وہ تعریف کرتے نہیں تھکرائے وہ پیپر ویپر لائسن لگتا ہے سب بھول گیا بس وہ چہرے دیکھتے رہے گئے ہمارے مبلگین کے جو اسلامی بھائی مطبو بیٹھے ہوئے تھے اتنی کشیش ہے دعوت اسلامی کے مدنی حلیے میں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلگین میں بس مدنی کام کرنے کی دیر ہے آپ یہاں مدنی کام کرنے پر بھرپور توجہ دیں اور خوب خوب اپنا حصہ ملائیں مدنی کاموں میں مربانی کریں پھر رحم آتا ہے کچھ ہم لوگوں پر ہر مہینہ تین دن مدنی کاف لگی سب کرو نا یار دل سے لیت ماشاءاللہ سب نے اب ہر مینہ تین دن سفر کرنا ہے جزاکم اللہ صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد سر سبر اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے سر سبر اس گلزار کے یہ پھول ہیں اتار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے طلبگار کے طلبگار کے دلالوں کو دنگ Bet موسیقی